مسیحی ٹی وی کی جانب سے آپ تمام تر سننے والوں کی سلامتی ہو آج اپنی نصیحت کے لیے ہم دیکھیں گے گلتیوں کے نام پولوس رسول کا لکھا گیا خط اس کا پانچوں باب اس کی سولوی آیت سے لے کر اٹھاروی آیت تک لکھا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماں تحت نہیں رہے خداون کے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو انسان جب ایک ایماندار کی زندگی بسر کرتا ہے تو اسے اس ایمان کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ہم بائبل کی زبان میں روحانی جنگ کے نام سے جانتے ہیں روحانی جنگ جو ہے وہ ایسی جنگ ہے جو بری طاقتوں کے خلاف جو ہے مسیحی لوگ لڑتے ہیں جس میں انسان کا ایک سامنے دشمن ہوتا ہے جسے ہم جو ہے وہ ابلیس کے نام سے جانتے ہیں نہ صرف ابلیس بلکہ یہ دنیا اور انسان کا اپنا جسم یہ تین بڑے ایسے دشمن ہیں جس میں انسان کو بحیثیت ایماندار ان بڑے دشمنوں سے روحانی جنگ لڑنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور جو بیبلیکل سکولرز ہیں تھیلوجنز ہیں انہوں نے بہت ساری لوگوں نے بہت ساری کتابیں جو ہے وہ سپرچل والفیر پر لکھی ہیں اور بڑا خوبصورت مٹیریل ہمیں ملتا ہے خصوصا ہم اس ٹاپک پر بھی دیکھتے ہیں دس ٹرگل بیٹوین فلیش اینڈ سپرنٹ یعنی کہ روح اور جسم کے درمیان کی جنگ انسان جو ہے وہ ایک جنگ میں مقتلا ہے ایک وار ہے ایک کشمکش ہے ایک چیلنج ہے ایک سٹرگل ہے ایک کوشش ہے جسے اسے ہر وقت کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر پولوس حصول اسی کوشش کا اسی جنگ کا ذکر کرتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ روح کے خلاف کام کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف کام کرتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہے کیونکہ جسم کے اندر انسان کی پرانی انسانیت پائی جاتی ہے اور جب انسان کو داونیس مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے تو خدا ہماری اس نپاک راستبازی کو جس کی دھجیاں اڑی بھی ہوتی ہیں اس لباس کو اتار پھینکتا ہے پرانی انسانیت کو اتار دیتا ہے اور ہمیں ایک نیا لباس ہمیں پروائیڈ کرتا ہے جسے ہم مسیح کی راستبازی کے نام سے جانتے ہیں اور جب وہ نیا لباس پہنا دیتا ہے تو پرانی انسانیت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ پھر سے جان مارے اور اس نئی انسانیت کو جو ہمیں نیا لباس نجات کا لباس مل جاتا ہے اسے وہ ہم سے دور کرنے کی یا اسے گندہ کرنے کی اسے داگدار کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے جنگ کو ہم بائبل مقدرس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف پرانی انسانیت ہے دوسری طرف نئی انسانیت ہے ایک طرف اندھیرہ اور تاریخی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نور اور روشتی ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے کام ہے اور گلتیوں کے خط کو انہی آیات کو آگے پڑھا جائے تو روح کے پھلوں کا ہمیں ذکر نظر آتا ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں یہ جہاں ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں آنے والا جہاں جسے ہم آسمان کی بادشاہت یا جنت سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہم جنت کہتے ہیں آسمان کی بادشاہت اسے ہم کہتے ہیں ایک طرف گناہ کی شریعت ہے دوسری طرف مسیح کی شریعت ہے ایک طرف جو ہے وہ اس جہاں کا خدا ہے جو کہ ابلیس ہے شیطان ہے اور دوسری طرف بادشاہوں کا بادشاہ ہے مطلب اس کمپیلیجن کو ہم بائبل مقدس میں تقریبا ہر کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جنگ مبتلا ہے اور ہر انسان کو خصوصا جب وہ مسیح میں آ جاتا ہے تو اسے اپنے جسم سے اپنی پرانی انسانت سے اپنی خودی سے اس دنیا سے اور خصوصا جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ابلیس سے لڑنا پڑتا ہے مسیحیسوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں بلکہ ان سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو قتل کرتے ہیں اگرچہ یہ جسم بھی خدا کا دیا ہے خدا کو ہمارے جسم کی بھی پرواہ ہے خدا ہماری روح کی بھی پرواہ کرتا ہے خدا ہمارے جسم کے ایک ایک مرقب ایک ایک ایلیمنٹ کی پرواہ کرتا ہے لیکن تو بھی جو ہے وہ روح کیونکہ آسمان پر جانی ہے اور یہ جسم بھی یقینا ہم جب مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ جلالی جسم دیا جائے گا لیکن یہ جسم جو ہے وہ جب تک ابلیس کے قبضے میں ہوتا ہے تب تک ہماری روح کو اس جسم سے خطرہ ہے اس وجہ سے خدا کا کلام پولوس رسول ہمیں اس بات کے لیے ابھارتے ہیں کہ جتنے جو ہے وہ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ ہی خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وہ روح کی ہدایت سے نہیں چلتے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہیں اور وہ خدا کو دھوکہ دیرے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی جنگ ہے اور انسان اس روحانی جنگ میں مبتلا ہے تو کیسے وہ اپنے جسم کی بات نہ مان کر اس روح کے مطابق خدا کی روح کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر سکے سب سے بڑا اس کا ٹول ہے خدا کا کلام کیونکہ جب ہم خدا کے کلام پر نگاہ رکھتے ہیں کے لئے کبی شریعتی یہ کتاب ایرے مو سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اس پر دھیان رہے جب ہم اس پر جو گالی کرتے ہیں اس پر ہمارا دھیان رہتا ہے تو یقینا جو ہے وہ ہماری زندگی گناہ سے دور رہتی ہے کیونکہ زبور نبیس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے کلاف گناہ نہ کروں جب خدا کا کلام ہمارے ذہن پر ہمارے دل پر جو ہے وہ تخت نشی ہوا ہوتا ہے تو ہم گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور خدا کا روح بھی ہمیں گناہ کرنے سے روکتا ہے دوسرا ہم ایک بڑا ہتھیار جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے دعا اور روزہ جب ہم دعا اور روزے میں خدا کے ذریعے میں وقت گزارتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن رہتا ہے اور جب ہم کچھ غلط کام کرنے لگتے ہیں جسم کی مرضی پورا کرنے لگتے ہیں تو خدا کی جو آواز ہے وہ کنوکشن وہ ہم میں پیدا کرتا ہے اور کیونکہ ہمارا کنیکشن اس کے ذریعے سے دعا اور دعا سے اس کے ساتھ مضبوط ہوا ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں پھر یس تو مسیح جو ہمارا مددگار ہے یوانہ کے خطوط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو مسیح اس کا جو لگو ہے وہ ہمیں دھونے میں پاک اور صاف کرنے پر قادر ہے اگر ہم سے جانے جانے خطا اور گناہ وہ بھی جاتے ہیں تو جب بھی ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں اس روحانی جنگ میں جب ہم لڑتے لڑتے گر بھی جاتے ہیں تو وہ ہمیں تمام تر گناہوں سے جو وہ پاک اور صاف کرتا ہے سب سے بڑھ کر خدا کا روح جو ہمارا دوسرا مددگار ہے مسیح سنے آسمان پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہیں ہرگز یتیم نہیں چھوڑوں گا بلکہ میرے باپ کے پاس سے میں تم سے روح اس سے صادر کر کے تمہارے پاس بھیجوں گا وہ تمہارا مددگار ہوگا میں جانتی ہوں کہ یقیناً ابلیس کے مختلف ٹولز ہیں اس روحانی جنگ میں اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں اس کے ڈیفرنٹ ویپنز ہیں اس کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ریزنز ہیں اس کے ڈیفرنٹ ٹولز ہیں اور اس کے ڈیفرنٹ سائنز ہیں وجوہات اس کی فرق ہیں اس کے لیولز اور اس کے درجات فرق ہیں اس کے ذرائع ہیں اس کی ہتیار ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے سلوشنز جو سب سے بڑھ کر خدا کا کلام ہے روزہ ہے دعا ہے ورشپ ہے جتنا ہم ورشپ میں خدا کے آگے بڑھیں گے یہ روحانی جنگ جیتنے میں خدا ہمارے ساست رہے گا یقیناً خدا انیسی مسیح کا لہو ہے اور سب سے بڑھ کر اس کا روح ہے اس کی روح کی ہدایت سے جب ہم چلتے ہیں تو دشمن ہمارا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو چاہے وہ ہمارا اپنا جسم ہماری پرانے انسانیت ہماری خودی کیوں نہ ہو چاہے وہ یہ دنیا کیوں نہ ہو اس کی روشیں کیوں نہ ہو بڑے دشمن ہیں جس کا یعقوب کے خط میں بھی ذکر ہے لیکن جب یہ سارے ٹولز خدا کی ورشپ دعا روزہ یسو مسیح کا لہو اور خدا کا کلام اور خدا کا روح جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کا ہم استعمال کرتے ہیں تو ہر طرح کی روحانی جنگ میں اگر ہم چلتے چلتے گر بھی جاتے ہیں تو خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے اور ہم فتح سے بڑھ کر گلبہ حاصل کرتے ہیں آج کی ڈیووشنل تھوٹ میرے اور آپ کے لیے ہی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ کلام بھی ہمارے پاس موجود ہے خدا کا روح بھی ہمارے پاس موجود ہے مسیح کا لہو بھی ہمارے لیے ہر وقت جو ہے وہ آویلیبل ہے کاش خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اس روحانی جنگ میں جو ہے وہ لڑے اور نہ صرف لڑے بلکہ فتح سے بڑھ کر گلبہ بھی حاصل کریں خدا ہم اس کلام کے ذریعے سے آپ سب کو برکتے بہت شکریہ